نیوز سٹیچ نوروے فنلینڈ تھائلنڈ سمیت تقائی دیشوں کے انجینئر موقع پر موجود ہے ریپورٹ دیکھئے پرشاسن کی اور سے ہر سمپا پریاز کیے جا رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی سفلتہ ہاتھ نہیں لگی ہے جس سے اب چندہ پڑھنے لگی ہے ٹینل کے بعد چالیس زندگیوں کو سکوشل باہر نکالنے کے لیے یودستر پر ریسکی آپریشن چلائے جا رہا ہے دلیس ائر فورس کے ویماروں سے ایک بھرے آغر مشین جنیالی سوڑ بھیجی گئے راج سرکار کے انروت پر پی اموں کے آدیش پر سینہ کی اپنی آدھنک آغر مشین اپلپت کرائی گئی ہے ریسکی آپریشن میں اب نوروے اور تھائیلینڈ کی وشیش ٹیموں کی مدد بھی لی جا رہی ہے نوروے، فنلان، تھائیلینڈ سمیت کئی دیشوں کے انجینئر موقع پر موجود ہے وہیں ٹینل فسے مصدوروں کے پریجنوں کا اب سبر کبانگ ٹوٹنے لگا ہے مصدوروں کو جل سے جل جنرل سے باہر نکالنے کی مانگ کر رہی ہیں دراصل جیسے اس سوچنا ملے کی سننگ کے اندر ایک مصدور کی طبق خراب ہونے لگی ہے مصدور کو چکر آنے اور اُلٹی ہونے کی سوچنا ملنے سے پاکی مصدور گھبرات ہے اس کے بعد ڈاکٹروں کی سلام پر مصدور کو پائپ کے سریعتا واپی جی گئے بائی ریسکیو میں لگاتار دیری ہوتا دیکھ فسے مصدوروں کے ساتھیوں نے کافی ہنگامہ کٹا اور کمپنی کو پر کئے آروپی لگا ہے سبھی مصدور اپنے ساتھیوں کو باہر نکالنے کی مانگ پر آل گئے جل سے جل ریسکیو پورا کرنے کی مانگ کر رہے ہیں گھٹنا ستر پر سہی جانکاری دینے کی کوئی سبدار عدکاری سامنے نہیں آ رہا ہے اس پر آک روشد مصدوروں نے فیروت ہی جتایا ٹیرے فسے مصدوروں سے ووکی ٹاکی کے سیرے سمپر کیا جارہا اس کے ساتھی پائپ کے ذریعے آکسیزن کا بھی پربند کیا گیا ہے اور خانے پینے کا سامان مصدوروں تک پہنچایا جا رہا ہے شرمکوں کے پاس روشنی کے لئے مشالے بھی ہیں گیندری منتری ویکے سنگھ نے موقع پر پہنچ کر بچاو ابھیان کا جازہ لیا منتری نے کہا کہ کام چل رہا ہے چیزیں بھیج دی گئی ہیں ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کام چل رہا ہے ہم پوری امید ہے اسی لئے ہم سب لوگ آئے چاکہ چیزیں بھیج دیئے اور جتنا جلدی کام شروع ہو اسی آرشا کے لئے ہم سب لوگ بھیج رہے ہیں جا جا کے دیکھتے ہیں کیسے کام چل رہا ہے یہ لوجی کیا ہے وہ ہمیں پتا ہے مشین لگائی ہے اس سے پہلے بھی لگائی تھی وہ ہی طرح سے نہیں چلی ہے بلکھری مچھو تو اپنی طرف سے پوری کوشش شغلی ہے دیکھتے کہ کیا اس کا پروگریس کیا NHIDCL کے پی آرو گردھار علال نے کہا کہ آپریشن یودستر پر چل رہا ہے ہمیں پرشاسن کا سپورٹ ہے ہر کوئی ٹھیک ہے چکت سا سائتہ کی آوشکتہ نہیں ہے لیکن پر بھی چکت سا ٹیم یہاں ہے یہ آپریشن کس موڈ میں ہے یہ آپریشن یودستر پر ہے بلکل لگے ہوئے ہمارے پورے ساسن پرساسن کا ہمارے سا سپورٹ ہے ہمارے پردان مندری جی نے نمبر ون درجہ آدھے درجہ کی مچین کو بھیجائے ہاں پر اور یہ ہنڈرڈ پرسنٹ کامیاب ہوگی یہ سنجیز دینا چاہتا ہوں آپ کسی کے بہتاو میں نہ آئے لوگ انعب سناب میسیج ڈال لے ہیں وہ بلکل سرکتہ ہے میں ہر آدھے گھنٹے بعد میں کمپنی کا پیاروں ہیں میری فرسٹ پروریٹی ہے کہ ان کو صحیح سلامت باہر نکالنا اور وہ بلکل سرکتہ ہے ان کو کوئی پروبلم نہیں ہے ان کو ہم کھانا پانی اور آکسیجن ٹائم ٹو ٹائم دے رہے ہر آدھے گھنٹے بعد میں ان سے بڑھوں یہ وہ وجہ سے تو ان کو علاج کی جدت ہے نہیں بلکل سفست ہے پر ہمارے پاہ میڈیکل ٹیم بھی آ چکی ہے آدھے گھت سرکتہ ہے ہمیں بھی میڈیکل ٹیم ہے میں مکہ منتری پرشکر سنگھ دھامی ٹیمیر فسے شرمکو کے بارے میں ادھکاریوں سے لگاتار جانکاری لے رہے ہیں رات میں بچاو کے کاریوں میں لگی ایجنسیوں سے بھی مکہ منتری ہر پل کی اپ ڈیٹ لے رہے ہیں مکہ منتری آواز میں شاہ سنگ کے ورشت ادھکاریوں کے ساتھ پیٹھا کر مکہ منتری نے نردیش دیکھی موقع پر تینات صلاح پرشاہ سنگ کے ادھکاریوں اور وہاں کام کرے ایجنسیوں سے لگاتار سمپرگ بنا کر رکھیں کسی پرکار رہات سامگرک کی عوشتہ پڑھنے پر شیغر اپلکت کر آئی جائے مانک پردھان منتری جی لگاتار سویم وہاں سے بچاو کاری کو دیکھ رہے ہیں لگاتار وہ سمکھیا بھی کر رہے ہیں ہم لوگوں سے جانکاری بھی لے رہے ہیں اور ان کے اس طرح سے بھارت سرکار کے اس طرح سے مانک پردھان منتری جی کے اس طرح سے لگاتار سبھی کو مردیشید کیا گیا ہے اس لئے ساری ایجنسیاں اور جو تکنیکی بھی سرسکے ہیں انہیں دیشوں میں بھی جو ایسی کٹھن پرستیتیوں میں کام کرتے ہیں وہ سارے کے سارے اس پوری گھٹنا کرم کو اور یہاں سے جڑے ہوئے ہیں یہ ٹینل آل ویدر روڈ پروجیکٹ کا حصہ ہے جس کی لمبائی ساڑھے چار کلومیٹر ہے یہاں دن رات کاند چل رہا تھا سرنگ نربان میں قریب ایک ہزار مزدور لگے تھے جو ار اگلک شفٹ میں کام کر رہے تھے ساڑھے چار کلومیٹر لنبی سرنگ کا نربان پانچ سو میٹر سے ہی شہ گیا تھا جسے فروری تک پورا کرنے کا لقش رکھا گیا تھا مزدور یہاں کام کر رہے تھے وہ اٹھائی سو میٹر گہری سرنگ ہے چار کلومیٹر سرنگ کا نربان ہو چکا ہے دوہزار چوبیس تک سمبابت طور پر ہونے والی سرنگ کی خدائے کے دوران اسی سال مارچ میں بھی اسی طرح سے بوسکلن کی وجہ سے سمسیہ خڑی ہوئی تھی ترسل ٹیلم فزے مزدوروں کو باہر نکالنے کی دو کوششیں بفل ہو چکی ہیں اب تین بیواروں سے امریکی مشین کو منگوایا گیا ہے امید جتائے جارے کہ ان مشینوں کے ذریعے سبھی مزدوروں کو جلدی سکوشل باہر نکال لیا جائے گا ٹیم نیوز اسٹیٹ